بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے پوری نومیل فنکشن ڈسکس کیے پوری نومیل فنکشن میں دو فنکشن جو تھے اس میں سے پہلا جو تھا Algebraic فنکشن Algebraic فنکشن میں پوری نومیل فنکشن ہے اور ایک تھا لینئر فنکشن اگر ہم پوری نومیل فنکشن کی بات کریں تو ہم دومین اور رینج ادھر مش کر گئے تھے ڈومین اور رینج پولینومیال فنکشن میں موسٹلی آل ریال نمبر ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے لیکشن میں بتایا تھا ہم کیلپلس چکے پڑھڑے ہیں تو کیلپلس میں ریال نمبر کے اندر ہی رمینے رہنا ہے مظیر سب سے بڑا سیٹ ہمارے پاس ریال نمبر ہے اس سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے کیلپلس کے اندر تو رینج لیکن پولینومیال نمبر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن جو ڈومین ہوتی ہے پولینومیال فنکشن کی وہ ہمیشہ کیا ہوگی آپ کی ریال نمبر ہی رہ گی اور اسی طرح جو لینئر فنکشن پڑھا تھا اس کی ڈومین کیا تھی آل ریال نمبر اور اس کی رینج بھی آل ریال نمبر تھی آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی سب سے پہلا جو ہے یہ پولینومیال کی ہی ٹائپ ہے اس کو تھرڈ لگ دیتے ہیں تھرڈ والا جی آئیڈنٹیٹی فنکشن identity فنکشن identity فنکشن جیسے نام سے ہی آئیڈیا اور پہلے میں آپ دیفنیشن لگ دوں پھر ایکسپینیشن بھی گئرہ therefore any set x set x capital set note کیا ہے a function identity فنکشن کو identity فنکشن کو یہ dot dot from ہوتے ہیں from x to x x to x of the form i of x is equal to x for all x belongs to x تو identity فنکشن کو ہم i of x actually note کرتے ہیں تو اس طرح کی ہوں گے i of x is x is called an identity فنکشن for example ہوں گا identity سے ہمیں idea ہو رہا ہے کہ ایسا فنکشن ہوگا جس میں آپ جو بھی put کریں گے answer بھی وہی ملے گا مطبع آپ اس پوز کہہ رہے ہیں کسی نمبر میں ہم one put کریں تو answer بھی ہمیں one ملنا چاہیے two put کریں answer بھی two ملنا چاہیے تو اس ٹائپ کے ہم فنکشن کو کہتے ہیں identity فنکشن اس کی بہت سری ٹائپ ہو سکتی ہیں بلکہ یہی ہے آپ کے پاس اسی طرح ہوں گے f of x is equal to x آپ اس میں دیکھیں کچھ بھی put کر لیں آپ کو answer وہی ملے گا مطبع one put کریں تو ادھر بھی one آئے گا two put کریں ادھر بھی two آئے گا three put کریں چاہے negative put کریں چاہے positive put کریں جو بھی put کریں گے دوبارہ سے وہی answer مل جائے گا تو identity فنکشن اس کو operate کر کے وہ اسی number پہ map بتایا تھا نا start میں کہ یہ function ایک machine ہے جس میں آپ input دیتے ہیں تو کچھ output مل جائے تو یہ identity function ایک ایسی machine ہے ایسا design ہے جس میں جو insert کریں وہی آپ کو باہر نکال کے دے گا اس میں کوئی بھی change نہیں لے کے آئے گا اگر اس کی domain کی بات کریں اس کی domain کی ہوئے گی all real number کیونکہ آپ سب کچھ put کر سکتے اور اس کی range کی بات کریں اور اس کی range بھی کی ہوئے گی all real number ٹھیک ہے جی یہ تو تھا simple identity function next polynomial function میں type discus ہوگی وہ ہے ہمارے پاس constant function number 4 color change کر کے لگ نا وہ green سارا کچھ بلو بلو ہو رہا تھا constant function تو اس کی بھی پہلے definition لگ لیتے ہیں بات میں اس کی domain اور اس کی بعد میں domain اور range discuss کریں constant function کے لیے کیا کریں گے let x and y let x and y کیونکہ پتہ function میں ہمارے پاس دو set ہوتے بھی set of real numbers اور یہ real number کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا چونکہ kel plus میں real number ہی ہوتے ہیں set of real numbers a function a function c constant function کو c سے denote کر لیں from x to y defined by c of x is equal to a for all x belongs to x and a belongs to y جو a ہے y کو belong کر گا اور یہ a ہے یہ fixed number ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ fixed نہیں ہو سکتا اگر یہ ہے تو ہر مدلسپور کسی function میں آپ کو دیا ہو تو وہ ہر case میں 2 دیا دیگا is guard constant function یہ definition آپ نے proper c یاد کرنی ہے یہ paper میں پوچھ جاتی ہیں تو definition کے ساتھ میں example بھی دی رہی رہی تی for example f equal to 2 آپ اس پہ کچھ بھی آپ سکھوز میں x کو 1 put کرتا ہوں جب x کو 1 put کریں گے تو answer ہے پاس 2 ہے تو میں صرف 2 لکھوں گا اگر 3 ہے تو میں 3 لکھوں گا 4 ہے تو 4 جو بھی constant function جو ایک number fix کیا ہوئے وہ ہی آپ کی range کا part ہوگا next جو function ہے most important function ہے وہ ہے جی rational function یہ اس کی definition آپ کو بلکہ ویسے تو ساری آنی چاہیے لیکن یہ آگے بھی جا کے use ہوتا rational function first year میں آپ نے جب number system کا chapter پڑھا تھا chapter 1 اس میں rational number کی definition پڑھی ہوگی rational number کی definition کیا تھی ایسے number جن کو ہم fraction کی form میں لکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس rational number ہوتے ہیں لیکن اب یہ rational number ہوتے ہیں اب یہ rational function ہے تو جو rational function کے لیے وہ ہی patterns ہیں میں لیکن وہ جو numbers ہوں گے اب numbers کی بجائے polynomials آ جائیں گی definition ڈکھتے ہیں a function color change کرنا ہے a function r of x is of the form p over x p x over q over x دیکھیں p over q کی form میں تھا لیکن اب یہ polynomial ہے پہلے نمبر تھے کیونکہ وہ national number تھے اب یہ پہلے نمبر تھے اب یہ پہلے نمبر تھے a function r of x of the form p of x over q of x where اس کو درہ سینٹر میں لکھ دیں q of x over q of x where p of x and q of x are the polynomial functions دیکھیں are the polynomials اور یہ سارا کچھ ہم polynomials میں پڑھ رہے ہیں تو nominator میں بھی polynomial ہو denominator میں بھی polynomial ہو تو اس type کے ہم function کو کہتے ہیں rational function لیکن ایک اور condition بھی ہے ساتھ اس میں وہ ہے جی and جو denominator ہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے zero and q of x not equal to zero is called rational function اب rational function کی بھی domain اور range discuss کر لیتے ہیں domain جو ہے میں نے آپ کو start میں domain range میں بتایا تھا کہ range نکالنے کو کوئی way نہیں ہے لیکن domain کے لیے ہم بتا سکتے ہیں دو تو rational function کی اچھا پہلے اس کی example تو لکھ لیں for example rational function کی اس type کی ہوں گے 3x plus 1 over x square minus 2 اس type کی function آپ کے پاس کیا ہوں گے rational دیکھیں fraction کی form میں اوپر بھی polynomial ہے نیچے بھی polynomial اور کچھ لکھنا چاہے اور لکھ لیں اوپر degree بڑھا دیں x square minus 4x minus 3 divided by 2x minus 3 کر دیں ٹھیک ہے اس type کی کتنے بھی fractions پہ آپ کو ملیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہائیں گے rational function ہوں گے اب ان کی domain discuss کر لیتے ہیں domain of rational function جو rational function کی domain جو ہم find کریں گے اس کے لئے یہ بتا دیتا ہوں actual کیا آئے گے سارے کے سارے all real numbers ہوں گے لیکن اس میں جو point جو denominator کا point ہے یہ والا جو جس point پہ یہ zero دے گا وہ point آپ نے نکال لیں تو set of all domain کیا آئے گی set of all real numbers accept point where q of x is zero ٹھیک ہے تو real سارے real numbers ہوں گے لیکن اس میں وہ point نکال لیں جس میں q of x آپ کا zero ہے یہاں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں set of all real numbers for which q of x is not equal to zero ٹیک ہے یہ بھی دوسری wording جو بک میں لکھی ہوئے وہ بھی لکھ سکتے ہیں set of all real numbers for which q of x is not equal to zero تو یہ آپ کا domain ہے میں ایڈنگ بھی دے جاتا ہوں یہ domain کے لئے بتا رہے ہیں کہ domain ہم اس طرح find کیا کریں گے rational number کی ایک میں example بھی solve کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے further for example ہم یہ first والے function یہ ہیں کوئی بھی ایدھر کوئی نیا لکھ لیتے ہیں for example f of x is equal to x minus ویسے to x size میں بھی ہیں question x minus 2 یہ ایک polynomial function ہے rational function ہے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی denominator اس کو zero put کرنا ہے domain کے لئے تو denominator کو zero put کرتے ہیں تو یہاں سے point کیا مل جائے گا آپ کو to یہ point آپ نے real number میں سے minus کر دیں تو اس کی domain کیا آئے گی domain is actually all real number except 2 یہ ہی ہم نے لکھا ہوا تا set of all real number except جس point میں یہ zero ہوگا یا set of all real number for which q of x is not equal to zero مذہر سارے کے سارے point جس میں q of x zero نہ 2 کے zero ہو رہا تو وہ ہم نے point minus کر دیا تو یہ تھے ہمارے پاس polynomial function کی type لیکن function ہمارے پاس یہ polynomial کی types لیکن function اور بھی type کی ہو سکتے ہیں and next section میں ڈسکس کریں گے trigonometric function اور exponential function type اور بھی definition ہیں thank you very much